اسلام علیکم جی آج کی ہماری ریسپی جو ہے وہ بڑے مزیدار ہے اور سردیوں کے مطابق ہے اس کے لیے میں نے اتنا بڑا سارا دیکھ سکتے ہیں آپ کے پتیلہ چڑھا لیے اور ہم بنانے لگے ہیں آج بیف پائے اور بونگ تو یہ میرے پاس ایک کافی بڑے سار اس کا پایا ہے جو کہ میں نے لیا ہے اس کے بعد یہ ایک بونگ پوری میں نے لیا ہے کٹوائی ہے بونگ اس میں نلیاں بھی آ جاتی ہیں اور بوٹی بھی ہوتی ہے اور اس کے پکانے کے لیے ہم نے یہ تقریباً کچھ چار بڑے پیاز ہیں جو کہ میں نے گرینڈ کر لی ہیں کچھ میرے پاس ثابت گرم مسالہ ہے اس میں سے میں ثابت گرم مسالہ یوز کروں گی تاکہ اس میں سمیل لائے اس کے بعد یہ لسن ادرکی پیسٹ ہے یہ تمام پیسٹ جو ہے وہ اس میں جائے گی اور یہ میرے پاس ایک پاوڈر ہے جو کہ میری پھپو یوز کرتی تھیں اور یہ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اس کے اندر تین ٹیبل سپون سونف ہے اور تین ٹیبل سپون زیر ہے اس کو میں نے باریک بلکل گرینڈ کر لیا ہے اور یہ میرے پاس دے گئی میرے چھے اور یہ میرے پاس کچھ مسالہ جاتا ہے جو کہ ہم اپنے پائوں میں شامل کر کے اپنی ریسپی کو بنائیں گے تو آپ میرے ساتھ رہیں اور آپ دیکھیں کہ پائے میں کس طرح بناتی ہوں اور یہ بہت مزی کی ریسپی ہے آپ سرگیوں میں انجوائے کریں گے تو آئی اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ہم اپنی ریسپی کو شروع کرتے ہیں یہ ہم پتیلے میں سب سے پہلے جو ہے ڈیڑھ کپ آئیل کا استعمال کریں گے یہ میرے پاس ڈیڑھ کپ پورا آئیل ہے اور اس کا ہم استعمال کریں گے اور اس سے زیادہ آپ آئیل یوز نہ کریں کیونکہ انہوں نے اپنا روغن بھی پائوں نے چھوڑنا ہوتا ہے اور پھر وہ بہت زیادہ آئیلی ہو جاتا ہے تو یہ ڈیڑھ کپ ہم نے آئیل لے لیا ہے اس کے اندر ہم یہ آئیل تھوڑا سا گرم ہوتا ہے تو اس کے اندر میں تقریباً کوئی یہ تین جو ہیں وہ سٹکس ڈال دوں گی چینیمن سٹکس ڈال دوں گی اور تھوڑا سا یہ میں نے اس کے بیچ میں مکس آبت گرم سالہ ڈال دیا جس میں لانگ ہے دو تین کالی مرچے اور زیرا ہے زیرا ہم اتنا زیادہ یوز نہیں کریں گے کیونکہ میرے پاس گرائنڈ ہوا بھی ہے اور وہ بھی میں نے ڈال دیا ہے تو ہم نے یہ ڈال دیا ہے اس کے بعد یہ تھوڑا سا گرم ہوتا ہے تو اس کے اندر ہم اپنی پیاس کو شامل کر کے اس کی تھوڑی چی بنائی کر لیں گے پھر ہم باقی چیزیں اور پائیوں کو استعمال کریں جیسے تھوڑا سا یہ گرم ہو جاتا ہے آج شاہد آپ کو رسیمی بھی میں آواز تھوڑی زیادہ آئے کیونکہ بڑی پتیلی میں پکا رہی ہوں اور چمچہ بھی دوسرا استعمال ہوگا تو وہ کھڑ کھڑ بھی چلتی رہ گی ساتھی لیکن یہ کہ انشاءاللہ یہ بہت اچھے بنیں گے اور یہ اوور نائٹ پکیں گے اور یہ صبح کو ہم استعمال کریں گے صبح کو میں اس کی آپ کی رکپن فائنل لک دکھاؤں گی کیونکہ یہ ابھی آٹھ سے دس گھنٹے تک جو ہیں یہ پکیں گے یہ ہمارا گرم ہو گیا ثابت گرم مسالہ ہے اس میں ہم نے یہ چار بڑے پیاس ہیں اس کو ہمیں شامل کر دیا ہے یہ ہم تھوڑی بھنائی کریں گے یہ دیتا قریباً کچھ پانچ منٹ جو ہے میں نے اپنی پیاس کو ثابت گرم مسالے کے ساتھ اچھی طرح سے بھون دی ہے اور اب اس کے اندر ہم کی استعمال کریں گے چار چار تیز پتے وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کے اندر ہم اپنا جو ہم نے پیسا ہوا لسن ادرک یہ بھی اس میں شامل کر دیں گے میں پائے زیادہ بھنا رہی ہوں اس لیے میں نے لسن ادرک کی کونٹیٹی کافی زیادہ رکھی ہے تاکہ اس میں سوڑا سا بھون جاتا ہے تو پھر ہم اس کے اندر اپنے پائے شامل کر کے اس کے ساتھ بھونیں گے لسن ادرک کے جو پائے ہوتے ہیں اس میں سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کے پائےوں میں سمیل نہیں آنی چاہیے تو اس کے لیے یہ جو سابت گرم مسالہ ہے اور لسن ادرک ہے یہ پائےوں کی سمیل کو ختم کرتا ہے اب یہ پائے جو ہے میں اس میں ڈالنے لگی ہوں کیونکہ اس کو بھی بھون دے ہوئے لسن ادرک تین چار منٹ تو ہو گئے ہیں یہ میں نے اس کے اندر پائے شامل کر دی ہیں اس کے ساتھ ہی جو اب میں یہ بھونگ بھی شامل کروں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں اتی بڑی بڑی نلیاں ہیں اور ہڈیاں بھی ہیں اس کے ساتھ یہ نلی کی اس کی وجہ سے جو ہے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے پائے کے اندر تو یہ ہڈیاں میں نے ڈال دی ہیں اس کے ساتھ یہ میں گوشت جو ہے وہ بھی شامل کر دوں گے اور اب ہم اس کی اچھی طرح سے بھونائی کریں گے جب تک یہ تھوڑے سا لسن ادرک کے ساتھ پکنی جاتے ہیں اس کے بعد پھر ہم اپنے مسالے شامل کریں گے جس کے ساتھ ہم نے ان کو پکایاں یہ میں نے تمام بھونگ اور پائے اس کے اندر ڈال دی ہیں اب اس کو ہم لسن کے ساتھ اور پیاس کے ساتھ تھوڑی دیر تک بھونیں گے تاکہ ان کی بھونائی ہو جائے ان کی بھونائی بہت اچھے طریقے سے ہونی چاہیے کیونکہ جب پائے اچھی طرح سے بھون جاتے ہیں تو ان کی ساری سمیل اور سب کچھ جو ہے وہ نکل جاتا ہے اور وہ ٹیسٹ فل بنتے ہیں اچھا جی یہ بھونگ اور پائے کی بھونائی مجھے لسن ادرک کے ساتھ کرتے ہوئے تقریباً کوئی دس سے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اور میں نے اچھے طریقے سے اس کو بھونے آپ نے دیکھا ہے کہ اس کا جو گوشت ہے وہ بھی سفید ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم یہ چار ٹیبل سپون زیرا اور چار ٹیبل سپون جو ہے میں نے سواف کا لی ہے وہ میں ڈال دوں گی اور اس کے ساتھ اب میں اس کو بھونوں گی کیونکہ جب ہم سواف اور زیرا ڈالتے ہیں تو پائے کی جو ایک سمیل ہوتی ہے وہ اس کو ختم کرتا ہے اور گریوی میں بھی ایک یہ ٹیکسٹر دیتا ہے بہت اچھا تو یہ کافی سیکرٹ انگریڈینٹ ہے جو کہ ہماری فیملی کے پائےوں میں یوز ہوتا ہے اور لوگ زیادہ تر زیرا یوز کرتے ہیں لیکن ہم لوگ زیرا اور سواف دونوں میں لاکے استعمال کرتے ہیں یہ سواف اور زیرے کے ساتھ بھی میں نے گوشت کو دس ایک منٹ بھون لیا ہے اب اس کے اندر ہم اپنے ثابت مسالے ڈالیں گے اس کے اندر ہم دھنیا پوڈر کا استعمال کریں گے تین ٹیبل سکون یہ دو آگیا اور یہ تین آگیا تین ٹیبل سکون ہم دھنیا پوڈر استعمال کریں گے اچھا نمک ہم ارجسٹ کر لیں گے کیونکہ یہ اندر بھی ارجسٹ ہو سکتا ہے تو یہ ہم دو ٹیبل سکون بھر کے جو ہے چاہیے نمک اس کا اندر ابھی شامل کر رہے ہیں ہم دیکھ لیں گے اگر ضرورت ہوئی تو نمک اوپر سے بھی پڑ جائے گا اس کی اندر ہم دے گی مرچوں کا استعمال کریں گے دے گی مرچیں یہ ہم کلر کیلئے اور سوتی کے لئے استعمال کرتے ہیں تقریبا کوئی دو ٹیبل سکون یہ ابھی استعمال کروں گے اس میں مرچیں نہیں ہوتیں اس کے بعد ہم لال مرچوں کا پوڈر استعمال کریں گے یہ میرے پاس لال مرچوں کا پوڈر یہ ہم جو ٹیبل سپون اس میں میں شامل کریں گے اور یہ سارے میں چمچے بھر کے اس کے اندر ڈال رہی ہوں اس میں کی کونٹیٹی جو ہے وہ زیادہ ہی ہوتی ہے اس میں کیونکہ میرے پائے زیادہ ہیں تو میری کونٹیٹی بھی زیادہ ہے تو میں اس میں اس کو میں اس کے ساتھ بھونتی ہوں پھر میں آپ سمیتی ہوں اچھا دیئے ایک چیز میری رہ گئی تھی اور وہ ہے ہلدی ہلدی جو ہے اس کے اندر ہم ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ بھر کے ہلدی کا بھی شامل کریں گے یہ ہمارے ڈرائے مسالہ جب جو ہیں یہ پورے ہو چکے ہیں اور اب ہم مسالوں کے ساتھ اور جو ہم نے پہلے سے چیزیں ڈالی ہوئے ہیں ہلکا سا پانی ڈال کے اس کی بنائی کریں گے اچھا یہ میں بنائی کرنے کے لیے تھوڑا سا پانی اس کے اندر شامل کر رہی ہوں تاکہ نیچے لسا ندرک یا کوئی بھی مسالہ جو ہے وہ میرا لگے نہ اور یہ بنائی میں اچھے سے آتے ہیں تو میں یہ بنائی کر لوں پھر میں آپ کو ان کے لوگ دکھاتے ہیں اس کو پکانا بڑا مشکل ہے اس وقت کیوں کہ یہ بہت بڑی بڑی بوٹیاں اور بھونگ اور سارا کچھ ہے تو اس کو مکس کرنے کے لیے مجھے تھوڑا سا زور لگانا پڑتا ہے محنت لگانی پڑتی ہے لیکن یہ بنائی بڑے اچھے ہیں تو زور جو ہے وہ آپ کا پورے طریقے سے جب لگتا ہے تو آپ کی چیز بہت مزیدار ریسیپی بنتی ہے تو میں اس کی بنائی کر لوں پھر میں آپ سے ملکھوں یہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنے پائیوں کو بہت اچھے طریقے سے تمام مسائلوں کے ساتھ بھون لی ہے اب میں اس کے اندر پانی شامل کروں گی اور اس کو میں اوپر سے بند کر دوں گی آٹا لگا کے اور پھر اس کی میں آپ کو لکھ دکھاؤں گی صبح کو کیونکہ یہ پوری رات پکیں گے اپنی ہی آئلز اس کے نکلیں گے اور ٹیسٹ ڈیویلپ ہوگا تو میں اس میں پانی شامل کرتی ہوں میں اس میں تقریبا کوئی کھلا پانی ڈالوں گی پائیوں سے اوپر میرا پانی ہوگا تاکہ انہوں نے پکنا ہے یہ جلنا جائیں ہلکی آنچ کے اوپر یہ پکیں گے یہ جی ماشاءاللہ ہمارے پائے بہت اچھے طریقے سے بھون گئے ہیں اور بھونگ بھی اچھے طریقے سے بھون گئی ہے اب میں اس کے اندر پانی شامل کروں گی پکنے کے لیے یہ کھلے پانی میں پکیں گے اس میں تقریبا کوئی تین سے چار لٹر پانی جائے گا اتنے پائےوں میں کیونکہ پانی یہ صبح تک پکنے ہیں اور اگر پانی کم ہوگا تو پائے لگنے کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے تو میں یہ اس کے اندر پانی شامل کر کے اب اس کو میں پکانے رکھتی ہوں اچھے جی میں نے تقریبا کوئی اس کے اندر ساڑھے تین لٹر پانی جو ہے وہ شامل کر دیا ہے پتیلی کے اندر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پائے میرے پورے طریقے سے اس میں ڈوب گئے ہیں اور بھونگ بھی اور یہ پکیں گے تقریبا کوئی دس گھنٹے آٹھ سے دس گھنٹے جو ہیں یہ پکیں گے ان کو ایک اوبالہ آتا ہے تو پھر ہم ان کو بند کرتے ہیں اور اس کو پکنے کے لیے رکھتے ہیں یہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پائےوں میں پہلا اوبالہ آ گیا ہے اور میں نے اس کے چاروں طرف جو ہے وہ آٹا بھی لگا دیا ہے آپ گھر کا گندہ ہوا آٹا اس کے اوپر اب میں جو ہے ڈھکنا رکھنے لگی ہوں یہ پکنے کے لیے جا رہا ہے اور یہ میں پریس کر دوں گی اچھی طرح تاکہ اس کی جو ہوا ہے وہ باہر نہ نکلے یہ پریس ہو کے آٹے کے ساتھ سیل ہو جائے تو اب میں آپ کو اس کی جو ہے فائنل لک وہ صبح کو دکھاؤں گی یہ جی ہمارے پتیلے کو پکتے ہوئے پائوں کے اور بھون کے کوئی ہو گئے دس گھنٹے تو آئے اب ہم اس کو کھولتے ہیں کہ یہ پائے کیسے پکے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پائے بالکل ریڈی ہیں پکے اب میں آپ کو اس کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتے ہوں یہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پائےوں کی فائنل لک ہے یہ تقریباً دس گھنٹے پکے ہیں آپ میری ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں لائک اور سبسکرائب کریں اگر آپ کو کسی بھی ریسپی کی ضرورت ہو تو مجھے کمنٹ میں بتائیں اور میری ریسپی کو اور لوگوں کے ساتھ اپنے پلیٹ فرم پر شیئر کریں بیٹھیں جائے کنٹ کے لئے بیٹھیں جائے کنٹ کے لئے